بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے راہل گاندی صاحب کا اوپر جو کرمینل ڈیفرمیشن کیس تھا جس کے وجہ سے ان کو گجرات کی کورٹ نے دو سال کی سزا سنائی اس کو لیکن آج سپریم کورٹ نے اس کے پاس سٹے دے دیا اور یہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہم سب آج یوسف بابا کی درگاہ کی زیارت کریں چادر چڑھائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آگے مستقبل میں کانگریس جماعت ہر وقت فتیاب ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں سارے ہندوستانیوں کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے راہل گاندی کی حق میں دعا کی اور میں پورے کانگریس جماعت کو اور سیکلر زینیت رکھنے والے لوگ کو ہندوستانیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارے راہل گاندی جو سچائی کی راہ پر چل رہے آج وہ فتیاب ہوئے باطل کا مو کالا ہوا حق کی جیت ہوئی اور راہل گاندی صاحب جو محبت کی دکان نفرت کے بازار میں کھلنا چاہ رہے تھے اس کی پہلی کامیابی میری اور یہ گاہل گاندی صاحب جو کانگریس جماعت کے ایک شیر ہے واپس ایوان پارلیمنٹ میں غرائیں گے باطل کے خلاف جھوٹ کے خلاف فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف جیت آج سچائی کی ہوئی اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کانگریس جماعت کے رکون ہیں اللہ کے فیصلے کئی بار تھوڑی دیری سے آتے میں جس طریقے سے بولا جاتا کہ اللہ کے فیصلوں میں دیر ہے پر اندیر نہیں اور آج ہر جگہ پر جشن ہو رہا ہے آتش بازی ہو رہی ہے کیونکہ راہل گاندی صاحب جو ہر وقت غریبوں کی مفلسوں کی کمزوروں کی آواز بڑھ کر آگے بڑھ رہے تھے انہیں جیت حاصل ہوئی سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا اور سپریم کورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی ہندوستان میں جمہوریت زندہ ہے کورٹ کچھینی کے فیصلے حق کے فیصلے بھی سنائی جاتے ہیں اور میں ساتھی ساتھ فیروز خان کنٹیسٹڈ ایم پی اور کنٹیسٹڈ ایم ملے کے جانت سے بھی پوری کانگریس جماعت کو مبارک بات دیتا ہوں وہ بھی ایک بڑی جنگ میں شامل ہے اور ہماری جنگ بوگس ووٹنگوں کے خلاف ہے اسی کو لے کر آج فیروز خان صاحب ڈلی میں چیف الیکشن آفیسر کے پاس ریپریزنٹیشن دینے گئے میں پورا سے دعا کرتا ہوں کہ فیروز خان کے حق میں بھی دعا کیجئے کیونکہ فیروز خان بوگس ووٹنگوں کے خلاف جو جنگ کا اعلان کرے اس میں بھی ہمیں فتح آب ہونا ہے حق کا بول بالا کرنا ہے ہمیں سچائی کی راہ پہ چلنا ہے اور حلال کی خیادت خیام کرنا ہے تو میں پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر آدھا کرتا ہوں اور پوری کانگریس جماعت کو پھر سے مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارے راہل گاندی صاحب ایوان اسیمیلی میں پھر سچائی کو لے کر آواز اٹھائیں گے سچائی کا بول بالا کریں گے دشمنوں سے لڑیں گے پھر باطل کا مو کالا اندر کریں گے اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہمارے ملکی سالمیت کو تبو تارا چھنا چاہے اس کا مقابلہ کر کے حق کے فیصلوں کو سنیں گے اور حق کا ساتھ دیں گے جائے ہن جائے کانگریس